اسلام علیکم ایوروان اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی کچھ روٹین شیئر کروں گی آپ لوگ کو بتاؤں گی ریالیٹی جو ہم دیکھتے ہیں یو ایسے کی وہ نہیں ہے جب ہم کسی بھی یورپ کے کنٹری میں گے نہیں ہوتے جب ہم یو ایسے آنا چاہتے ہیں آنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں بہت سے بچیاں سی ہیں جن کی شادی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو وہ خواب دیکھتے ہیں ہم یو ایسے جائیں گی یہ ہے ڈریم آف لینڈ ہے ہمارے لئے لیکن ریالیٹی وہ نہیں ہے ہوتی ہے کچھ کی لائف سٹائل اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے سب کا یہ لیکن بہت سی سٹرگل بہت سی محنت کے بعد آپ کو اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ اپنانا پڑتا ہے جس طرح ہم اپنے پرنٹس کے گھر میں ہوتے ہیں اس طرح کا لائف سٹائل یہاں آکے آپ کو اپنی ہر چیز چینج کرنی پڑتی ہے اپنی لائف برانے کے لئے اپنے لائف سٹائل برانے کے لئے آپ کو بہت سی سٹرگل کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں کی لیبر بہت ایکسپینسیف ہے بہت ایکسپینسیف ہے یہاں ہر کام آپ کو ہوت کرنا پڑتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں جو ہمارا بیک یارڈ ہے ادھر گراس ہے وہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کی وہ بھی ہوت کرنی ہے آپ کو فرانچ آرڈ ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں ہی آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ ادھر وائز کسی کو بلاتے بھی ہیں کام کے لئے تو وہ بہت زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں ان کے اگر آپ کو وہ فل ڈے کلینک آگے دیتے ہیں مارننگ سے لے کے ایوننگ تاکہ یا ٹو آور ٹری آور لگاتی ہیں وہ کلیننگ کے آپ کو ہاؤس تو بہت اچھے سے وہ سارا کلینک آگے دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ سے وہ ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر ڈالر لیتے ہیں تو اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہوت سے کریں تو میری ویڈیو کا پرپس آج کا یہ ہے کہ جو نیو آنے والی بچیاں ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ موٹیویشن یور سیلف اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں اگر جب آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے آپ ٹھان لیتے ہیں کہ یہ ورک ہم نے کرنا ہے ہمارا کام ہے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور ایک ان ماں کے لئے بھی میسج ہے جو اپنی بچوں کو شادیوں کے بات کہتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی میں بچیاں پار جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت یا یورپ میں کسی ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا شادی ہونے والی ہے تو بچیاں اپنے آپ کو بہت ایک الگ دنیا کی ہی بشاہ آپ لوگ مائنڈ کریں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے پرپس آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے اپنے آپ کو ایک الگ دنیا کی محلوک سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم تو امریکہ چلے جائیں گے ہم تو یوکے چلے جائیں گے کنیڈا چلے جائیں گے ہمیں تو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا حالانکہ یہ ریالیٹی اس کی بلکل برقس ہے ریالیٹی یہ نہیں ہے پاکستان میں اگر آپ رہتی ہیں بشاہ آپ یونیورسٹی میں پڑے ہیں تو آپ ادھر کام والی ہے ہیلپر بہت سے ہوتے ہیں ادھر ایک گھر میں بھی لیکن اگر آپ ادھر یورپ میں آتے ہیں تو ادھر ہر کام آپ کو ہوت کرنا پڑتا ہے جب آپ ادھر آتی ہیں تو ادھر کی ریالیٹی آپ کو پتا چلتی ہے سارے جو کام ہیں وہ آپ کو ہوت کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے ہوت کو مٹیویٹ ہوت کریں دوسروں پہ نہ بیٹھیں کہ ہمیں یہ کام فلان کر کے دے گا یا کوئی کار کے دے گا کوئی ادھر نہیں کار کے دے گا اگر آپ نے اپنا جو گھر ہے اس کو ٹھیک اچھے طریقے سے اس لیکے سے چلانا ہے اپنے ہسپین کو ہش رکھنا ہے اپنے سسرال والوں کو ہش رکھنا ہے کہ وہ آپ سے ہش رہیں بہت سے بچیاں ادھر آکے تو پریشان بھی بہت ہوتی ہیں کہیں جائے تو ملتا ہے کوئی اپنا پاکستانی یا کسی سے ملاقات ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں بہت انہیں سسرال والے تنگ کرتی ہیں بہت باتیں سن کے دکھ ہوتا ہے بہت سی تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ ہوت کو پرپیئر کریں ہوت کو گائٹ کریں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے ہمیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا جا کے پردیس میں سسرال میں تو آپ ان چیزوں کے لیے ہوت کو پہلے سے پریپیئر رکھیں تاکہ آپ کو جو آنے والے مشکلات ہیں ان کا حمد سے حوصلے سے ہوت کو موٹیویٹ کر کے ان کا مقابلہ کرسکے نہ کہ آپ ٹی موٹیویٹ ہو جائیں تو آپ کا گھر حراب ہو آپ جب ہوت کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو کوئی پھر دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی سارے آپ سے ہوش سسرال والے بھی ہوش ہسپینٹ بھی ہوش آپ کا گھر بھی اچھے طریقے سے مینٹن رہتا ہے آپ ہر کام کر سکتے ہیں ہوت بھی ہوش ہو ہوت کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیابنٹ تھی اس کو میں نے پینٹ کرنا تھا وہ بھی میں ہوت کا رہی ہوں کوئی ادھر کوئی بھی کام ہے آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتا جب آپ تھان لیتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ کے لئے مشکل نہیں رہتا تو یہ اس کو میں نے پینٹ کرنا تھا یہ پہلے اس کا پینٹ ہوا ہے لیکن تھوڑا سا جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حراب ہوا ہے تو میں نے نیچے پرانی جو چادر ہے وہ بچھا دی ہے تو اس کو میں ٹرائے کر رہی ہوں پینٹ کرنے کی آئی ہوپس ہو اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس طرح کی جو کام چھوٹے موٹے ہمیں ہوت سے کرنے پڑتے ہیں اگر میں اس طرح رہنے دیتی تو بہت یہ کلین کرنے سے بھی کلین ہی ہو رہی تھی تو پینٹ کر کے تو بہت اچھے سے بہت پیاری سی نیٹ کلین ہو گئی ہے تو اس طرح سے چھوٹے کام ہیں جو ادھر یو ایس سے میں رہتے ہیں پردیس میں رہتے ہیں یوروپ میں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ اس طرح کی جو چھوٹے کام ہیں ہمیں ہوت کرنے پڑتے ہیں کوئی ہمیں ہیلپ نہیں میتی اگر تھوڑا بہت بھی آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو لیبر بہت ایکسپینس ہوتی ہے تو پھر ہم سو دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی لیبر دینی ہے اتنے چھوٹے سے کام کہ ہم نے ون ہنڈر ٹو ہنڈر ڈالرز پی کرنے ہیں تو بیسٹ ہے کہ ہم یہ کام ہوت ہی کر لیں تو میرا پرپس بھی ان بچوں کے لیے ہیں جو نیو آنے والی ہے ادھر چاہتا کہ ان کو آ کے ادھر تو جو پرابلمز ہیں ان کے لیے کریئٹ ہوتے ہیں وہ کریئٹ نہ ہوں وہ اچھے طریقے سے اپنے جو سسرال ہے اس کو منیج کر سکیں اپنے گھر کو منیج کر سکیں کوئی بھی چیز ہے تو کوئی ہمیں پلیٹ مراک کے پیش نہیں کرتا ہر چیز ہمیں اپنی محنت سے اپنی سٹرگل سے ہمیں اچیو کرنا پڑتی ہے تو اس لیے جتنی آپ سٹرگل کریں گے اتنی ہی چیزوں کو آپ جلدی پک کریں گے جلدی اچیو کریں گے اس سسرال میں اپنی جگہ بنا پائیں گے نہ کہ آپ کہیں کہ ہر چیز ہمیں کوئی پلیٹ میں رکھ کے پیش کرے گا تو ایسا نہیں ہے زیادہ تر بچوں کو اب سوشل میڈیا نے حراب کیا ہے سوشل میڈیا پر جو کچھ بچیاں دیکھتی ہیں کہ فلان ہے تو اس طرح ہے اس کی لائف تو ہم نے بھی اسی طرح لائف کزار نہیں ہے فلان ہے اس کی لائف اس طرح ہم نے اسی طرح لائف کزار نہیں ہے اس طرح کی لائف جس کی جو لکھ ہوتی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے یہ آپ کی اپنے اوپر ڈیپینٹ نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ جس کی نصیب میں جو لکھتے اس کو وہ ملتا ہے تو پلیز آپ دوسروں کو دیکھ کے تو سوشل میڈیا کو زیادہ تر بچیاں بہت زیادہ فالو کرتی ہیں کہ یہ اس طرح کی اس کی لائف ہے تو میں نے بھی اس طرح کی لائف کذار نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہے حالانکہ ریالیٹی اس کے بالکل برقس ہوتی ہے جو ریالیٹی اور حقیقت جو ہے وہ جو خوابوں کی دنیا ہے اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ریالیٹی میں اور آپ کے ڈریمز میں تو یہ دیکھ لیں یہ ہے امریکہ میرا آپ کو بتانے کا پرپس تھا کہ یہ ہے امریکہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب ہم ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اتر جائیں گے تو ہم یہ گمیں گے پھریں گے بس ایش کریں گے اس کو ویسے بھی بہت جو ہے نینڈ آف ڈریمز کہا جاتا ہے یو ایسے کو تو ہم کہتے ہیں جب ہم اتر جائیں گے تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا ہم اس طرح ہو جائے گی ہماری لائف بہت ایزی حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں جب آپ پہ بہت سی ذمہ داری ہیں جو رسپانسیبلٹیز ہیں ان کا برڈن آپ پہ آ جاتا ہے بہت سی رسپانسیبلٹیز آپ کی بڑھ جاتی ہیں آپ کے لیے بہت سی مشکلات آتی ہیں جب آپ شروع میں آتے ہیں تو وہ دن زیادہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں آج تا جب آپ آپ ادھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ یہ آپ کو لگتے ہیں سیٹل ہونے میں تو پھر لائف آپ کے لیے واقعی ایزی ہو جاتی ہے لیکن سٹارٹ میں آپ کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں اور آپ کو ان مشکلات کا ان جو پرابلمز کا بہت حیمت سے بہت حوصلے سے آپ کو سامنا کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے چلنا ہے تب بھی آپ کچھ اچیویٹ کر پاتے ہیں اگر ہم ہمت ہار دیں اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیں تو ہمت ہار کے بیرش ہے کہ نہیں ہم سیٹل نہیں ہوگا ہم کیوں ہی ادھر آگئے ہیں ہم تو پاکستان میں ہی بہتر تھے یا اس طرح کے یہ کام ہم تو آپ کے لڑائی جگڑے بڑھیں گے آپ کے گھر اچھے طریقے سے نہیں چلے گا آپ کے ہرسپینڈ آپ کے سوچال والے آپ سے ہوش نہیں ہوں گے